ہلو ایبریون ویلکم بیک ویلکم تو مائی چینل فیزکس ایجنکشن میں جو کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج میں بہت دن کے بعد جو میں ویڈیو لا رہا ہوں ایک چھوٹا سا ٹریک ہے اور خاص کر کے اس طرح کے سوال میں نیٹ والوں سے اکثر پوچھا جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے کی نیٹ میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے لئے کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ تو دیکھیں گا اس طرح کے سوال اگر آپ سے پوچھے جائیں تو سب سے پہلی بات میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا اگزامپل میں دے رہا ہوں یہاں پہ بچوں سب سے پہلا سوال اگر آپ سے بولا جائے یا آپ کے پاس میں نے مان لیا یہاں پہ یہ ٹین کیجی اور بچوں یہ میں نے کتنا مان لیا آپ کے پاس یہ 5 کیجی اب آپ سے دو چیز کے بارے میں پوچھے گا یہاں پہ ایک تو ایکسلیریشن اور دوسرا آپ کے پاس ٹینشن تو دیکھیں اس میں ہم نکالنے میں اگر وقت لیتے ہیں لیکن مجھے لیں گی لگتا ہے کہ اس میں کوئی وقت لگنا چاہیے یاد رکھی گا ہمیشہ کہ یہ کہاں جائے گا نیچے اور یہ کہاں جائے گا بچوں اوپر کی طرف جائے گا ہاں یا نہ بتو تو یاد رکھیں گا کہ جو نیچے رہی آنے والا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں forward force اور اس کے compare میں اوپر ہی ہو جا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا تمہارے پاس backward force تو کیا لگتے ہیں بچوں ہم یہاں پہ acceleration نکالنے کا بہت سیمپل سی بات ہے acceleration is equal to forward minus backward مطلب یہ کتنا ہو گیا آپ کے پاس 100 newton اور یہ کتنا آپ کے پاس ہو گیا 50 newton تو کیا لگتے ہیں forward by total mass system میں total mass کتنا بچوں 15 تو finally آپ کے پاس a کی value آپ کے پاس کتنی ہوتی ہے آپ کے پاس ہو گئی آپ کے پاس 50 by 15 are you okay clear ہے everyone right تو یہ جو آپ سے میں نے آپ سے بات کی ہے یہاں پہ یہ میں نے آپ کو کیا نکالنے کے لیے بات کیا درجل دی بتائیں آپ یہاں پہ acceleration میں نے آپ سے نکالنے کے بات کی okay right اس کے بعد آپ سے نکالنے کے لیے کیا بولے گا آپ کے پاس tension tension اب tension کا آپ tension زیادہ نہ لیں tension کو نکالنے کا سب سے آسان سا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو ایک فورمولا میں دے رہا ہوں آپ کو کیا ہے آپ کے پاس 2 mu g are you okay sir یہ کیا ہے میں بار بار کر رہا ہوں 2 mu g یہ بہت important چیزیں ہیں دھیان رکھئے گا mu is known as the word mu کو ہم کیا بولتے ہیں بچوں reduced mass are you okay already اس چیز کو تو آپ session میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے reduced mass کے لیے equation ہوتا ہے بچوں کیا ہوتا ہے mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2 okay everyone right clear تو اگر ہم نے آپ سے بات کیا یہاں سے کہ آپ کے پاس mu کی value آپ کے پاس m1 m2 upon m1 plus m2 تو یہاں پہ کیا ہے ایک mass اس کو آپ نے m1 مانا اس کو آپ نے m2 مانا تو آپ خود نکھا لیے گا tension t is equal to کتنا ہوتا ہے 2 mu کی جگہ پہ کتنا لکھیں گے m1 m2 m کی value کتنا ہے بچوں یہاں پہ 10 into 5 right upon total mass total mass کتنا بچوں آپ کے 15 into g کی value آپ کے پاس کتنا ہے آپ یہاں پہ 10 آپ یہاں سے cancel آپ کے پاس یہاں سے ہو گیا تو fine نہیں آپ نے دیکھا یہاں یہ کتنا رہا ہے آپ کے پاس یہ دیکھ لیں آپ کے جو بچے آپ کے پاس یہاں سے آپ نے کیا نکال لیا یہاں پہ tension کتنا ہو گیا 20 اور یہ کتنا ہو گیا آپ کے پاس tension کی value 200 by 3 newton actually میں آپ tension کا equation نکالتے ہیں وہاں پہ t is equal to کتنا ہوتا آپ کے پاس 2 m1 m2 upon m1 plus m2 right tension اور acceleration برابر forward minus backward by total mass forward جس کو بولتے ہیں جو نیچے لے forward اس کے compare میں دوسرا کیا ہو گیا backward system میں کتنے mass ہیں total mass کر دیں آپ finally آپ acceleration نکال دوسرا طریقہ میں نے کیا بتایا tension نکال نے کا ایک ہی طریقہ یاد رکھیں t is equal to 2 mu g mu is known as the m1 mana 1 کو m2 mana right to آپ کے پاس m1 m2 by total mass this into 2 g value 10 finally آپ نے کیا نکال لیا tension right یہ چیز آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور کبھی بھی کوئی آپ کے پاس acceleration کی بات کرے گا تو اس کو نکال ضروری چلی میں question اور دوں اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ سر یہاں پہ سمپلی ہر کوئی کر لیتا ہے ایک tension کی بات کریں لیکن سر یہاں پہ دو یا تین tension کی اگر اس کا مانس میں نے 10 مانا اس کو میں نے 5 مانا اور بچو اس کو میں نے 25 مان لیا اوکی ہے رائیٹ اب آپ سے بولے گا کیا بولے سر ایک acceleration نکال ہے ایک تی نکال ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے جو سوال آپ سے پوچھتا ہے آپ کے نیٹ میں وہ کیا پوچھے گا کہ ان دو بلوگ کے بیچ کا ٹینشن نکال ہے اس میں زیادہ تر بچے پریشان ہو یا پریشان نہیں ہوتے تو وقت تھوڑا لگا دیتے تو وقت نہیں لگا نا سنجھے آپ ان بات سب سے پہلی بات یہ باڈی کہا جائے سر نیچے یہ باڈی کہا جائے کہ سر اوپر کہانی ختم یہ بتو نیچے لے جانے والے کو فوروڈ یہ کیا ہو گیا بیک ورڈ یس تو کیا لیکن آپ فوروڈ فورس بچوں بچیس یہ جو ٹوٹل ماس ہے ماس کتنا ہو گیا تھٹی نیچے جی لگ رہا تو کتنا ہو گیا یہ بتا یہ آپ یہ پہ 300 فوروڈ فورس مائنس یہ کتنا ہو گیا 10 مطلب 100 اور میرے بچوں ٹوٹل ماس کتنا ہے سسٹم میں میں نے بار بار کہا کہ آپ کو ٹوٹل ماس کتنا ہے آپ کے پاس کتنا آگیا 200 بھائی 40 کتنا آگیا میرے بچوں بتا یہ تمہارے لیے آسان ہے یہ ہمیں سمجھ میں آگیا کتنا ہے آپ کے پاس 5 میٹر پر سکر سکر اب ہمارے پاس جو task ہے وہ کیا نکالنے کے لیے T اور T آئی بات کرتا ہم آپ سے T اور T تو سب سے پہلی بات اس کو اور یہ میری بات کو آپ اچھے سنجھے یہ اور یہ ملگ کر کے ایک روپ ہے اس کو ہم نے T مانا اور ان دونوں کا یہ کتنا آپ کے پاس T ڈی ڈی سب سے مانس تو یہ ہو گیا چکہ ریڈیوز مانس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے بچو میو اس اکول ٹو ایم ون ایم ٹو بائی ایم ون پلس ایم ٹو تو آپ کو یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ کون ایم ون اور ایم ٹو ہے اس بات کا بہت طریقے سے تو ہم ٹینشن کیا لیکھیں گے بچو ٹی برابر ٹو میو کی ویلو کتنی ہے م کتنا ہے ٹین ایم ٹو ایم ٹو کتنا ہو گیا بچو یہاں پر ٹھرٹی رائی اپ اون ایم بائی ٹو 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 گیا ٹو کتنا اگر آپ کو کوئی شک لگ رہا ہو کہ سب نے جو فورمولا دیا ہے وہ غلط ہے کہاں سے اٹھا کر دیا وہ بھی میں بتاؤں گا کہاں سے یہ فورمولا لیا آپ خود چیک کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس تردیشنل میتھرد ہے جو بک میں سکول میں یا جو کہیں بھی آپ کے پاس کوچنگ میں بتا جاتے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں بار بار آپ کو کر رہا ہوں ٹرائن سی مینجمنٹ لیے زیادہ امورٹنٹ ہے تو میں نے آپ کو یہاں سے یہ روپ کے بیٹ تینشن میں نے کتنا لیا ہے ٹ ٹ ٹ ٹ ایک مس یہ دوسرا آپ کے پاس یہ clear ہے ہمارا منٹ سر تی ڈیش نکال چلی بات کرتے تی ڈیش آئی میں اسے مٹا رہا رہا ایب میرے میرے بات کو دھیان سے دیکھیں تی ڈیش کو ہم کیسے نکال لیں یہ چیز آپ کے لیے زیادہ اہم تو تی ڈیش کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں ذرا آپ مجھے بتائیے گا یہاں پہ بچوں تی ڈیش برابر ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تی ڈیش برابر بھی ہمیں لکھنا ہے 2 م جی فارمولا سین اب تی ڈیش برابر اب بات یہاں پہ آتی ہے بچے یہاں پہ کنفیوز کرتے سر کون سا ماس تی ڈیش کے لئے کنسی کریں گے تو بچوں ہمیں جب اس تینشن کو لینا تھا تو اس تینشن کے بعد یہ دو بلوک آ رہے تھے لیکن جب تی ڈیش میں بار بار کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی شک ہے آپ کو کچھ ایسا لگ رہا کہ یہ آنسر نہیں آرہا ہے تو آپ کیا کر سکتے آپ کو پتہ کیا کرتے یہاں پہ تینشن کو آپ ایکویشن لکھیں گے تین بلوک تین ایکویشن صورت کر دیکھیں چک کر دیکھیں آنسر آرہ 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 سر آرہ 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 میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ آرہ ریگولر ٹچ میں رہوں کافی آپ کے ساتھ میرا گیا ہو گیا تھا اور جلدی ہم لوگ ایک ریگولیٹی مینٹین کریں گے اور میں جتنی ٹائپس ہیں ٹریکس کے میں جلدی آپ کے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا تو آج کی کلاس میں یہ تک رب ہوں امید ہے جو بھی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس کو apply کر کریں آپ کے لئے بہت فائدہ ہو OK everyone thank you